دوستو انج بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی تیروہ نمتہ پرم میں کھیلا گیا اور اس میچ میں ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے کمال ہی کر دیا وہیں پھر گین بازوں کا بھی کمال دیکھنے کو ملا یہ میچ بہت ہی رومانچک گیا جہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائیلائٹس بتائیں گے ساتھ ہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بتائیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا ہیرو کون ہے دوستو اس میچ میں آسٹریلیا کے کپتان میتھیو ویڈ نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ ان کا یہ فیصلہ بھارتیے بلے بازوں نے بالکل غلط ثابت کر دیا پہلے بلے بازی کرنے آئے بھارتیے ٹیم کے سلامی بلے بازوں نے دھواندار بلے بازی کی یہ شسوی جیسوال نے پچیس گیندوں پر نو چوکے واد دو چھکوں کی مدد سے ترپن رنوں کی توفانی پاری کھیلی پہلے وکیٹ کے لئے جیسوال اور ریتورات کے بیچ ساڑھے پاچ اوور میں ستتر رنوں کی بہترین ساجداری ہوئی جیسوال کے آؤٹ ہونے کے بعد دوسرے وکیٹ کے لئے ریتورات گیکوارڈ اور اشان کشن نے تاب اور توڑ 87 رن جوڑے اشان کشن نے بھی ارچھتک یہ پاری کھیلی انہوں نے 32 گیندوں پر 52 رن برائیں جس میں 3 چوکے اور 4 چھکے شامل رہے انتی مووروں میں کپتان سورکمار یادف نے ریتورات گیکوارڈ کا ساتھ دیا اور اس دوران گیکوارڈ نے بھی اپنا ارچھتک پورا کیا جبکہ سورکمار یادف نے 19 رنوں کی پاری کھیلی ریتورات گیکوارڈ نے 58 رنوں کی زبردست پاری کھیلی جس میں 3 چوکے اور 2 چھکے شامل رہے پھر دوستو رنگو سنگھ نے بھی آنٹ میں آ کر 9 گیندوں پر 31 رنوں کی آتیشی پاری کھیلی اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 300 سے بھی ادھک رہا رنگو سنگھ نے اپنی چھوٹی پاری میں 4 چھکے اور 2 چھکے جڑے اس طرح بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکیٹ گوا کر 235 رن بنائے مہمان ٹیم کے لیے نیتھن ایلیس نے سب سے زیادہ 3 وکیٹ لیے سیریز کو برابر کرنے کے لیے آسٹریلیا کو ریکارڈ 236 رنوں کا لکھے چیز کرنا تھا اس کے بعد لکھے کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کو بھی ان کے اوپنرز نے تیز شروع دلائی خاص کر میتھیو شورٹ نے بارتے گیند بازوں پر حملہ بولا پہلے دو اووروں میں ہی آسٹریلیا نے 20 رن ٹھک دیے تھے اس کے بعد کپتان سورکمار یارف نے اپنی چالاکی دکھائی انہوں نے دیکھا کہ میتھیو شورٹ تیز گیند بازوں کو کافی آسانی سے کھیل رہے تھے اس لیے پھر تیسرے اوور میں ہی انہوں نے بولنگ چینج کر دی اور سپینر روی بشنوئی کو گیند تھمائی بشنوئی نے بھی اپنے کپتان کو نراشت نہیں کیا انہوں نے اوور کی پاچویں گیند پر میتھیو شورٹ کو بول کر بھارت کو پہلی سفلتا دلائی بشنوئی یہی نہیں رکے اس کے بعد اپنے اگلے اوور میں انہوں نے پچھلے میچ کی شتکویڈ جوش انگلیس کو بھی تلک ورما کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے گلن میکسوئل نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور ایک چوکا اور ایک چھکا مارا لیکن پھر میکسوئل کو اکثر پٹیل نے اپنے جال میں پھسا دیا اور جیس وال کے ہاتھوں کیچ اوٹ کرا دیا اس طرح پاور پلے کے چھے اووروں کے بعد آسٹریلیا کا تیرپن رن پر ہی تین وکیٹ گر چکے تھے یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کپتان سورے کمار یادف کی انہوں نے اپنے دونوں سپنرز کو پاور پلے میں گینبازی کرا کر ایک ماسٹر سٹروک کھیلا وہی بھارتی گینبازوں نے بھی شاندار گینبازی کی اوس ہونے کے باوجود انہوں نے کسی ہوئی گینبازی کی آسٹریلیا کی ٹیم اب پوری طرح سے دباؤ میں آگئی تھی وہی اس کے بعد آٹھویں اوور میں پرسید کرشنا نے سٹیو سمیت کا بھی وکیٹ جھٹک لیا اور بھارت کو چوتھی سفلتہ دلا دی یہاں سے پھر مارکس اسٹوائنیس اور ٹیم ڈیویڈ نے آسٹریلین پاری کو آگے بڑھایا دونوں نے کچھ بڑے شارٹس کھیل کر دس اوور میں ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا حالانکہ بارویں اوور میں بھارت کو مارکس اسٹوائنیس کا وکیٹ مل جاتا لیکن تلک ورما نے ایک بڑی غلطی کر دی انہوں نے اسٹوائنیس کا آسان سا کیج ڈراب کر دیا جو کی بھارت کو بھاری پڑتا دکھ رہا تھا کیونکہ اسٹوائنیس اس جیوندان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھ رہے تھے اسٹوائنیس اور ٹیم ڈیویڈ کے بیچ تیز گیندوں میں اہی پچھتر رنوں کی ساجدہ داری ہو گئی تھی بھارت کو یہاں وکیٹ کی سخ ضرورت تھی اسی لئے پھر سوریہ نے چودویں اوور میں روی بشنوئی کو گیند تھمائی اور ان کا یہ فیصلہ پھر سے صحیح ثابت ہوا بشنوئی نے ٹیم ڈیویڈ کا وکیٹ جھٹک لیا جنہوں نے سیتیس رن بنائے چودوائنیس رن کے بعد آسٹریلیا کا سکور پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیالیس رن تھا میچ لگ بگ بھارت کی جولی میں آ چکا تھا کیونکہ آخری چھے اووروں میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے چورانوے رنوں کی ضرورت تھی جو کی مشکل دکھ رہا تھا تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اور دوستو اس میچ کا ہیرو کون ہے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں